موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام جافر بدنی ہے اور کورل را میں ایک اور کلاس کے ساتھ اور ایک اور سی ڈی آر فائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم یہ یوٹیوب کا چینل آرٹ بنانا دیکھیں گے یہ ایک بھائی نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں بناتا ہوں تو مجھ سے صحیح طرح نہیں بن سکتا تو میں نے سوچا چلو اس پر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اس کا سائز وغیرہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں یہاں پہ کورل را میں آ جاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ سٹینڈر سائز آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو یہ سائز ملے گا چینل آرٹ بنانے کا چینل آرٹ کی ٹیمپلیٹ کا سائز یہ جو نیچے ایک سائز دیا ہوا ہے یہ ہے 2560 بائی 423 پکسل یہ دیکھ سٹاپ میکسیمیم میں یعنی آپ کے پاس بڑی دیکھ سٹاپ ہے یعنی جیسے ہم ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے اس کو اپنے چینل آرٹ کو تو اس کا سائز یہ ہوتا ہے یعنی یہ سائز ہوتا اس سائز کے اندر آپ نے بنانا ہوتا ہے اور جو یہ اندر موبائل اور دیکھ سٹاپ مینیمم دیا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے اپنی بردنگ لکھنی ہوتی ہے جو کچھ آپ نے شو کروانا ہوتا ہے یعنی اپنے چینل کے ڈیٹیل وغیرہ اور اسی کے ساتھ یہ سائز جو دیا ہوا ہے 1855 into 423 یہ ٹیبلٹ سائز کا ہوتا ہے یعنی موبائل ٹیبلٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے سائز کا ہوتا ہے اور اسی سائز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنا چینل آٹ تیار کریں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح ہمیں چینل آٹ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے بنایا ہوا ہے یہ میں اس کو اسی کے اندر ہی ایڈیٹن کر کے آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ نیا پیج لیتا ہوں اسی پیج کا ہمارے سامنے ایک اسی سائز کا ہمارے پاس پیج آ گیا ہے میں یہاں سے اس کو کافی کر دیتا ہوں کافی کرنے کے بعد میں اس ڈاکومنٹ میں جا کے یہاں پہ اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں وغیرہ سب jek کر دیتا ہوں آپ نے بھی بس میگنی �یپلیٹ دے رہا ہوں آپ نے یہی سے اس کو کیا کرنا ہے اس کی یہ ورڈنگ دیلیٹ کر دینی ہو جیسے جیسے میں بنا رہا ہوں آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا جو چینل آٹ ہے وہ بلکل فٹ میں بیٹھے گا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اب ہم یہاں جاتے ہیں یہاں جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کریں گے ہم یہاں سے میں نے یہ سارے بیکگراؤنڈ وغیرہ اس میں ڈالے ہوئے تو میں یہاں سے سب کو سب سے پہلے ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے میں یہاں سے ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی اور یہاں سے اسی کو اٹھا لیتا ہوں کیونکہ یہ ورڈنگ بھائی نے لکھی ہوئی میرے پاس پکچر بیجی تھی میں اسی کو ہی لگا رہا ہوں اور یہاں پہ چلنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا یہ دیکھئے یہ اس کے اندر آگئے کیونکہ میں نے اس کا سائز بھی وہی رکھا ہوا ہے جو اس کے سٹینڈر سائز ہے آپ اپنے ورڈنگ اسی سائز میں بنائے گے یعنی یہ سائز آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں پندرہ سو چھالیس انٹو چار سو تیس اس سائز کا آپ ایک باکس بنا کے اس کے اندر ہی آپ اپنی ورڈنگ بنائیں گے میں اس کو کیا کرتا ہوں پاور کلپ کر دیتا ہوں اس کے اندر اور اس کو سٹریٹس تو فٹ کر دیتا ہوں آؤٹلین اس کی ختم کر دیتا ہے یہ دیکھئے اتنا کرنے کے بعد بیچ والا ایک ڈیزائن آتا ہے اس میں آپ سنگل کلر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس میں گریڈینٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے چونکہ بیگراؤنڈ استعمال کیا ہوا ہے تو میں اسی بیگراؤنڈ کو یہاں سے کپی کر لوں گا اور یہاں پیسٹ تو میں جا کے پیسٹ کر دوں گا تو یہ دیکھئے یہ اسی کے اندر ہی آ گیا ہے چونکہ یہ دو بیگراؤنڈ ہیں اس لیے آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو فریم ٹائپ میں سے ٹیلیٹ کر دیتے ہیں اور اوپر اس کلر کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے میں اس بیگراؤنڈ کو کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد پیسٹ تو میں جا کے میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک بیگراؤنڈ آ گیا ہے اب جو یہ فرنٹ والا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس کو پاور کلپ کر دیتے ہیں اس کے سینٹر والے باکس میں اتنا کرنے کے بعد کپی بنا لوں گا میں کی بورڈ سے پلس کا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ دو ہو گئی ہیں اس کی کپی بنانے کے بعد اس کو میں کیا کروں گا یہاں سے میرر ہوریزینٹلی کر دوں گا ہوریزینٹلی کرنے کے بعد میں یہاں سے ٹرانسپرینسی ٹول لوں گا اور یہاں سے اس سائیڈ کی طرف گھما دیں گے اور اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں گے یہاں تک یعنی یہ دونوں سائیڈوں میں اس کا بیگراؤنڈ مار جانا چاہیے یہاں سے فینش کر دوں گا اور اس کو اس کے ساتھ سی اور ہی پریس کر دیں گے یہ اس کے سینٹر میں آ جائے گا یہ دیکھئے اپنا کرنے کے بعد اب باہر باہر جو ہمارا سائز بچ رہا ہے اس میں آپ کچھ بھی لکھ بھی سکتے ہیں آپ اس میں چونکہ اس میں میں نے یہ دو تصویریں لگائی ہوئی ہیں تو میں یہی دو تصویریں اسی میں لگا دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو کپی کر لوں گا اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کر کے کپی کر لوں گا کپی کرنے کے بعد میں پیج کو میں جا کے یہاں پہ پیسٹ کر لوں گا یہ دیکھئے اسی سائز میں آ گئی ہیں کیونکہ میں نے سائز سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور نیچے جو اس کا بیگراؤنڈ کا کلر ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں نیچے والے کلر کو اس کلر کو آپ اپنی مرضی سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کوئی اور بیگراؤنڈ میں ڈال سکتے ہیں میں یہاں سے بیگراؤنڈ لے لیتا ہوں یہ بیگراؤنڈ ہے اس بیگراؤنڈ کو میں کیا کروں گا یہاں سے ایڈٹ کر کے یہاں سے اس کو میں کپی کر لوں گا کپی کرنے کے بعد میں کیا کروں گا اسی دوسرے پیج میں جلا جاؤں گا یہاں پہ میں لے آکے پیسٹ کر لوں گا یہ اتنا کرنے کے بعد میں اس کو کیا کروں گا نیچے جو اس کا جو ہمارا یہ ریڈ کلر کا باکس ہے اس کے اندر میں اس کو پاور کلپ کر دوں گا پاور کلپ کرنے کے بعد سٹریٹس کو فٹ کر دوں گا اور اب میں اس روزہ رسول کو ای پریس کروں گا تو کیا ہوگا یہ ہمارا اس کے برابر آ جائے گا خانہ کعبہ کے اب میں کیا کروں گا اس کو فٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ چینل آرٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس سائز میں اگر آپ چینل آرٹ بنا کے اپنے یوٹیوب کے چینل آرٹ کو چینج کریں گے تو کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی اسی سائز میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اب کیا کریں گے اس کی آؤٹلین ساری ختم کر دیتے ہیں اور سارے کو سلیٹ کر کے گروپ کر دیں گے یہ گروپ کرنے کے بعد اس کو آپ ایکسپورٹ کر لیں گے یہاں سے کنٹرول ای بھی پریس کر سکتے ہیں یا آپ یہاں سے فائل منو میں جا کے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ ایک بٹن دیا ہو ایکسپورٹ کا یہ دیکھئے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ایکسپورٹ مانگے گا ایکسپورٹ کہاں پہ کرنا ہے آپ نے اس کو لوکیشن دینی ہے میں یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنا لیتا ہوں اور اس پہ لکھ لیتا ہوں چینل آرٹ چینل آرٹ لکھنے کے بعد ڈیول کلک کروں گا اور اس کو اس میں جا کے میں 002 کا نام دے کے ایکسپورٹ کر لوں گا ایکسپورٹ کریں گے تو یہاں پہ اس کا تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پہ یہ دیکھئے ایک اشارہ سپر ایم بی کا یہ ہمارا چینل آرٹ بنا ہے اس کو میں یہاں سے اوکے کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد ہم ڈسٹاپ پہ جائیں گے ڈسٹاپ پہ یہ دیکھیں چینل آرٹ کے نام کا ایک فولڈر بن گیا ہے اور اس کے اندر یہ ہمارے سامنے چینل آرٹ بن کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس کو آپ اپنی چینل آرٹ پہ لگائیں گے تو بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے لگ کے آ جائے گا تو دوستو اسی طرح سے یہ چینل آرٹ آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ سی ڈی آر فائل بھی شیئر کر رہا ہوں اور دوسرے پیج پہ یہ اس کا جو میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور اس پہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دو پیج میں آپ کے ساتھ سی ڈی آر فائل شیئر ہوگی یہ ایک پیج میں یہ آپ کو اس کا سائز پتا چل جائے گا کہ کس سائز میں آپ بنا سکتے ہیں اور دوسرے پیج پر پیج نمبر ون پہ آپ کے ساتھ یہ ٹیمپلیٹ شو ہو رہی ہے آپ اسی سائز میں اپنا چینل آرٹ بنا سکتے ہیں اور پیج نمبر دو پہ میں نے یہ سی ڈی آر فائل بنائی ہے یہ جس بھائی نے مجھے بولا ہے اس کو یہ سی ڈی آر فائل مل جائے گی آپ اس کو سیم تو سیم آپ اسی کو بھی ایکسپورٹ کر کے پی این جی میں اپنے چینل آرٹ پہ لگا سکتے ہیں اور میں ایک پی این جی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس میں ایڈیٹنگ کرنے کا یا آپ کو بیزی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ چھوٹی سی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں یا آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات لینی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں یا میرا ویڈسپ گروپ ویڈسپ گروپ کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے میرے ویڈسپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلومات فرام ہو جائیں شکریہ